بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے ایک نہان کا پانی لے کے آیا ہوں تو یہ نہان کا پانی بہت بہت ہے ان پانی آپ اپنے کبوتروں کو لگائیں اس سے آپ کے کبوتر میں خوشبو بھی آ جائے گی اور کبوتر جو ہے الحمدللہ اس نہان سے پرفیکٹ ہو کے رہے گا اور جو کبوتروں میں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی جس طرح سے ٹینڈ روپ ہوتے ہیں کبوتروں میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیسو کے پھول لے لینے ہیں یہ ہے کیسو کے پھول تو یہ ایک مٹھی ہم نے بھر رہی نہیں ہے ایک مٹھی زادی نہیں بس ایک مٹھی میں جتنی بھی آ جائے کیسو کے پھول اتنے آپ اٹھا لینے ہیں اس طرح سے کیسو کے پھول تو پانی میں ڈال دینے ہیں تو آپ کے پاس ایک مٹھی کیسو کے پھول ہونے چاہیے جو پانی میں ڈل جائیں تو ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہے غلاب کے پھول غلاب کے پھول تو غلاب کے پھول اس طریقے سے آپ نے ایک مٹھی اس غلاب کے پھولوں کی بھر لینی ہے یہ غلاب کے پھول آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ غلاب کے پھول آپ نے اس طریقے سے پانی میں ایڈ کر دینے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے غلاب کے پھول ایڈ کر دینے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے کیسو کے پھول ایڈ کر دی ہیں یہ ہے کالا نمک کالا نمک ہے کالا نمک تو اسے آپ نے اس طریقے سے دوری میں ڈال کے اس کا پورٹر بنا لینا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے میں بنا رہا ہوں تو آپ اس طریقے سے اس طریقے سے اسے آپ کٹ لیں گے تو یہ بہت جلدی کٹ جاتا ہے کالا نمک ہے کالا نمک ہے یہ تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے طریقے سے پورٹر ہو چکا ہے حل بھی ہو چکا ہے تو اب اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے پورا پانی میں ایڈ کر دینا ہے تو یہ ہوگی تین جیزیں جو اب ہم نے پانی میں ایڈ کی ہیں اور اس پانی کو ہم اوبالا دیں گے جب یہ اچھے طریقے سے ابل جائے اور جوش آ جائے اس پانی میں تقریباً پھر یہ پانی کو ہم چھان لیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے چھان کے اب اسے اوبالتے ہیں پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے ابلنے کے لیے رکھا ہوا ہے تقریباً اسے اچھے دیکھر کہ اسے اوبالا جب آئے گا تب اسے ہم پاہل نکال لیں گے پانی کو اب تو پانی تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے اسے اوبالا آنا ہے تقریباً ایک گھنٹہ مزید اسے پکائیں گے ایک گھنٹہ پورا ابلنے دیں گے صحیح جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پانی اوبال کے لے آئے ہوں چھت کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی الحمدللہ کتنا کرم ہے دھومیں نکال رہے ہیں تو ہم نے اب اس میں پانی آئٹ کرنا ہے اس تھاس میں تو الحمدللہ ہم پانی آئٹ کرتے ہیں پانی بہت کرم ہے اچھتا اچھتا آئٹ ہوگا پانی آئٹ ہو جائے اور سمجھ میرے آپ سے موبائل ہے اس لیے صوریت دکت ہو رہی ہے پانی ڈالنے میں تو دیکھ سکتا ہے پانی کا کلر تب جیسے پانی تھنڈا ہونے لیے چھوڑ دیں گے تو ساتھ ہی پھنٹ کی لے لیں گے پھنٹ کی کہتے ہیں یہ ہے پھنٹ کی تو ہم کیا کریں گے پھنٹ کی کا تقریبا اسی کٹوڑی میں اسے تھوڑا سا ہم پھنٹ کی ڈال دیں گے جترے کی سمجھ میں ڈال رہا ہوں تقریبا داد ہی نہیں ہو بس ایک چھوٹکی ہو داد ہی نہیں ڈال نہیں کیونکہ کبوتری سے خراب ہو جاتا ہے داد ہی سے تو پھنٹ کی پانی میں ڈال دیں گے تو یہ پانی کا کلر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پرپل ہو گیا ہے بلکل پرپل کلر ہو جائے گا کلر بلدی ہونے لگیا ہے پانی کا آپ دیکھ سکتے ہیں پرپل کلر ہو گیا ہے یہ تھوڑا ٹائم لگاتی ہے لیکن ہو چکی ہے مکس الحمدللہ پانی جو ہے پوڑا پنک ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں پانی کیسے پنک ہو رہا ہے پانی الحمدللہ پنک ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کوپ ایکسپورڈر لینا ہے تو کوپ ایکسپورڈر اب یہی والا لینا تو اسے ہم پانی میں ایڈ کریں گے تقریبا یہ پورا آدھا ڈبا اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ کے ساتھ اسے اچھے طریقے سے حج بھی کرتے جائیں گے پانی میں پہلے ایڈ کر لیں تو جو کرم پانی ہے وہ تب تک رکھا ہوئے وہ تب تک تھنڈا ہو جائے گا اسے کوئی نقصان نہیں ہے جتنی کب اتروں کے اندر جوہیں ہوتی ہیں تو ہم نے کام کرنا ہے پورا ہی ایڈ کر دینا ایڈ کر دینا ایڈ کر دینا جو اس میں بہت کم ہے زیادہ نہیں ہے میں نے سوچا ہوا تھا تو اس میں کمپنی نے بہت کم دیا ہوئے تو اس کے ہم اس کے لیے پورا ہی ایڈ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ بھی ایک دپا پورا ایڈ کر دیں ہر دپے کے اوپر ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ کسی میں کمتی پر اس میں بہت کمتی تھا تو اس کے لیے ہم نے اس میں پورا دپا ایڈ کر دیا ہے تو یہ ایڈ ہو چکا ہے ہم نے اس میں کالا نمک بھی ایڈ کیا ہے اولاب کے پول ایڈ کی ہیں کےسو کے پول ایڈ کی ہیں یہ جو ہے تھنڈی نہان ہے آپ جاتے ہیں موسم کیسا ہوا ہوئے تو اس موسم کی یہ نہان ہے اور یہ آپ نہان جو ہے پورے کے پورے بارہ مہینے یہ نہان لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تھنڈی گرمی میں بھی چلتا ہے اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر سردی اور گرمی کا نہان ہوتا ہے تو جب سے الحمدللہ ہم یہی نہان دے رہے ہیں کبوتروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے کبوتر جو ہے بہت پرفیکٹ ہو جاتا ہے اور اسے کبوتر جو ہے گرتا بھی نہیں ہے اپنی محک پکڑ لیتا ہے تو گرتا بھی نہیں ہے تو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں پانی جو ہے کس کلر میں آگیا ہے پنک اور وائٹ تو پنکی کم لگ رہی ہے تھوڑی میرے حساب سے تھوڑی اور ایٹ کر لیتے ہیں تھوڑی ایٹ کنی ہے زیادہ ہی نہیں کم لگ رہی تھی تھوڑی اور ایٹ کر لیتے ہیں ایک چھوٹکی ایٹ کی ہے سمالے اور اسے پانی سے بچا کے رکھنا کیونکہ پانی لگ جائے گا تو یہ فورا جو ہے کلر خراب ہو جائے گی اور کلر بھی پورا پانی میں اب دیکھ سکتا ہے اب پنک ہو گیا ہے پنک اور وائٹ کلر ہو چکا ہے تو اب اسے ہم جو ہے اس چھنڈ کرم پانی ہے اس طرف چھنڈا پانی نہیں ہو بہت کرم پانی ہے مجھے پانی میں سے چھنڈا ہوتا ہے تب تک ہم اس میں سادہ پانی ایٹ کرتے ہیں سادہ پانی بھرتا ہوں اور ٹینکی رکھی ہے سامنے وہاں سے بھر لوں گا اور یہ سامنے کبوتر بیٹھے میں ہیں ان کو باہر نکال کے آپ کو تھوڑی ویڈیو اس کی بھی دکھاؤں گا نہانے کی تو جس طرح سے میں نے آپ کو کہا تھا تو اس طرح سے کبوتر میں نے کھول دی ہیں ابھی ابھی اور الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں کہ کبوتر گز گیا ہے نہانے کے لیے تو اس طرح سے کبوتر کو ابھی اچھے طرح سے نہا لیں گے پھر ہم کبوتر کو بند کر دیں گے تو ابھی نہانا شروع کیا ہے کبوتروں نے ابھی ابھی خوصے ہیں کہ نہانے کے لیے کبوتر تو الحمدللہ اس کے لیے صاف ہونے چاہیے کبوتر اور یہ نہان بہت بہت دین نہان ہے آپ یہ نہان لگائیں اپنے کبوتروں کو تو انشاءاللہ میں پھر کوئی نئے پارٹ لے کے آؤں گا آپ کے لیے نئے ویڈیو تو آج کیا الحمدللہ میری ویڈیو تھی آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اسکرائب بھی کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ